اسلام علیکم ناظرین تمام دوستوں کو فاک فیدر لائیو یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین موسم کی تازہ ترین صورتحال کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں دوستو موسم کی تازہ ترین صورتحال پر بات کرنے سے پہلے بات کریں گے پچھلے چوبیس گھنٹوں کے موسم پر تو ناظرین گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں بالائی اور بستی پنجاب گلگت بلتستان میں گرہ چمک کے ساتھ بارش ہوئی جبکہ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور خوشک رہا دوستو سب سے زیادہ بارش پنجاب کے علاقے سہیوال میں چوبیس جنگ میں بائیس اکارہ میں سترہ نور پھل تھل میں آٹھ کسور میں پانچ توبہ ٹیک سنگ میں چار لاہور میں دو سیٹی ایریا میں ایک میلی میٹر ریکارڈ کی گئی جبکہ گزشتہ روز زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت سبی دادو اور مہنجو دوڑوں میں چھالیس جیک باباد اور روڑی میں پینتالیس ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا دوستو بات کریں آئندہ چوبیس گھنٹوں کے موسم پر تو ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خوشک رہنے کا امکان ہے جبکہ بالائی خیبر پختونخواہ خیطہ پوٹوہار گلگت بلتستان اسلام آباد کشمیر اور اس کے ملحقہ پہاڑی علاقوں میں چند مقامات پر گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان موجود ہے میرے بھائیو اب بات کرتے ہیں پنجاب کی تو اس کے شمال مشرقی اور بالائی علاقے باشمول سیالکوٹ، ناروال، گجرات، جہلم، راولپنڈی، اٹک، چکوال، منڈی بہاودین، گجرانوالا، شیخ اپورا، لاہور اور سرگودہ کے علاقوں میں لوکل ڈیویلمنٹ کے ذریعے گرہ چمک کے ساتھ خلقی بارش کے امکانات موجود رہیں گے جبکہ وسطی علاقے باشمول چنیوٹ، جھانگ، بھکر، لئیہ، ٹوباٹیک سنگ، اوکارا، قصور، فیصلہ باد، پاک پتن، خانے وال اور ساہی وال میں کہیں کہیں گرہ چمک کے ساتھ بارش کے امکانات پچاس فیصد تک موجود ہیں جبکہ بعض علاقوں میں گردالود ہوائیں چلنے کا امکان بھی موجود ہے دوستو اگر بات کی جائے جنوبی علاقوں کی تو بہاولپور، ملتان، مزفرگر، راجنپور، رحیم یارکان میں بارش کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں جبکہ گردالود ہوائوں کے جھکڑ چلنے کا امکان موجود رہے گا پیرے بھائیوں صبح سندھ کے بیشتر علاقوں کشمور، ڈہرکی، گھوٹکی، سکھر، لادکانہ، کمبر، شہدادکوٹ، شکارپور، سانگر، مٹیاری، جامشورو، ہیدر آباد، ٹنڈو الائیار، ٹنڈو محمد خان میں موسم گرم اور خوشک رہنے کا امکان ہے جبکہ تھرپارکر، نگرپارکر، ٹھٹھا، بدین، کراچی، ڈپلو، اسلام کوٹ، مٹھی، چاچرو اور ڈالی کے علاقوں میں کہیں کہیں ہلکی بارش کے امکانات موجود رہیں گے کراچی، کیٹی بندر اور گردرما میں سمندری بادر بننے کا عمل جاری رہے گا جس کی وجہ سے چند مقامات پر ہلکی بارش کے امکانات چالی سے پچاس فیصد تک موجود ہیں پیرے بھائیوں صبح خبر پختونخوا کی بات کرتے ہیں تو اس کے بالائی علاقوی باشمول چترال، کوہستان، اپردیر اور لوردیر میں گرد چمک کے ساتھ بارش کی امکانات موجود ہیں جبکہ دیگر علاقے جن میں مردان، سوابی، مانسہرہ، ایبٹ آباد، پشاور، کوہارٹ، بننو، لکی مروض، چار سدہ، ٹانک اور ڈرہ اسماعیل خان کے علاقے موجود ہیں ان میں موسم گرم اور خوشک رہے گا جبکہ بعض مقامات پر گردالود ہوایں چلنے کا امکان موجود ہے دوستو کر بات کی جائے صبح ابلوچستان کی تو اس کے اکثر علاقوں میں مطلع صاف اور موسم گرم اور خوشک رہے گا تاہم کالات، لورالائی اور خوزدار کے چاند علاقوں میں لوکل ڈیویلمنٹ کی وجہ سے گرہ چمک کے توفان بن سکتے ہیں تاہم بارش کے امکانات چالیس فیصد کے پاس موجود ہیں جبکہ باقی علاقوں جن میں یوب، شیرانی، قلعہ عبداللہ، قلعہ سیف اللہ، خاران، واشق، چاغی، پنجگور، تربت، نصیر آباد، جعفر آباد کے علاقے شامل ہیں ان میں موسم گرم اور خوشک رہے گا جبکہ لسپیلہ اور گوادر میں ہلکی بارش کے امکانات چالیس فیصد تک موجود ہیں پیرے بھائیوں گرگت بلتستان اور کشمیر میں مطلع جزوی طور پر عبرہ لود رہنے اور گرہ چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے دوستو یہ تھی اب تک کی موسمی صورتحال کل نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کے پاس دوبارہ حضر ہوں گے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیار رکھئے اللہ حمی و ناصر